السلام علیکم اسلام علیکم آج میں بنانے جارہا ہوں آلو کے کباب یا آلو کی ٹکیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ میں نے پوٹیٹو لیا ہے یعنی آلو میں نے دیا ہے 5 میڈیم سائز کے 5 میں نے درمیان سائز کے آلو لیا ہے ان کو کاٹ کی تو میں نے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں بوائل کرنے کے بعد میں نے میش کر لیا ہے آئی ہم اس میں انگریڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں سالٹ لیا ہے یعنی نمک وان ٹیبل سپون اور ریڈ چلی فلیک یعنی کٹیوی سرخ مرچیں یہ وان اڈ ہاف ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور سرخ مرچیں یہ ہے میرے پاس کیومن سیڈ یعنی زیرہ کٹاوہ کرسٹ ہے اور یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس کٹاوہ دھنیا یعنی کرسٹ کوریانڈر یہ وان وان ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے گرین چلی یعنی سبز مرچیں یہ میں نے فائیو لیا ہے تو ان کو میں نے باریک باریک چاپ کیا ہوئے بہت ہی کم سی انگریڈنٹس میں بہت ہی مزے کی یہ ٹکییں بنتی ہیں آپ ان کو لازمی ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب اونین وان میں نے لارج سائز کا اونین لیا ہے ایک پڑے سائز کا اونین اس کو دیکھیں میں نے فائن چاپ کیا ہوئے بالکل باریک باریک ہے یہ ڈالیں گے اور ساتھی میں ادر دھنیا ڈالوں گی ایک چھوٹی بنچ میں نے ایک سمال بنچ لیا ہے تو اب بھی اس کو ہم مکس کرتے ہیں اگر آپ کو اس میں کھٹا اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں اناردانہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب آپ تھوڑا تھوڑا پوٹیٹو کا جو مکسر آپ نے ready کی ہے وہ لیں اس کو ایسے یہ دیکھیں جیسے میٹ بال بناتے ہیں بنا لیں بال بنا لیں اور اس کو اوپر سے پریس کر دیں یہ دیکھیں اس سائز کی ہم آلو کی ٹکیاں ready کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آلو کی ٹکیاں ready کرنی ہے ساری تو آئیے ہم ایک جو میں لیں 2 میں نے ایکس لیں یہ دیکھیں ان کو میں بیٹ کر لوں گی دیکھیں 2 ایکس میں نے لیا تھے ان کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اور یہ میرے پاس ہے بیٹ کروں اوئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اوئل گرم ہو گیا اوئل موزٹ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں جو آلو کی ٹکیاں بنای ویتھی اس کو اے ب کے اندر رول کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کو ڈالوں گی بیٹ کروں گی یہ دیکھیں اسے اس کو رول کریں ہم اس کو فرائی ہونے کے لئے رکھتے ہیں یہ دیکھیں آلو کی ٹکیاں جو ہے وہ میں فرائی ہونے کے لئے رکھتی ہیں اوئل میں ڈال دیئیں دو سے تین منٹ ہم ایک طرف سے فرائی کریں گے جب گولڈن کلر ہو جائے گا پھر ہم سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ ہم ان کی سائٹ چینج کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح میں سب کی سائٹ چینج کر لوں گی اور دوسری طرف سے بھی صرف دو سے تین منٹ ان کو کوپ کریں گے دو سے تین منٹ ہو گیا پھر ایک نیکٹن لے لیں اس کے اوپر رکھتے جائیں یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی علو کی ٹکیاں ریڈی ایک سپائیسی اور بہت ہی یمی سی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ لیں ہملی ساوس کے ساتھ لیں یا پھر یوگرٹ یعنی دہی کی جو چٹنی مناتے ہیں اس کے ساتھ لیں اور روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ٹیسٹی اور کرسپی میری ریسپی کو لازمی فالو کیجئے گا مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اوکے جی اجازت دیجئے اللہ حافظ